اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن دائم لاع دائم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوقتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو واسوحو حتی یعطی اللہ بی امره ان اللہ علی کل شئین قدیر صدق اللہ علی العظیم سور بقرہ آیت نمبر ایک سو نو اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور یہ بھی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی سے مربوط جیسے کہ گزشتہ آیات بھی بنیادی طور پر یا یہودیوں سے مشتہ کے بارے میں تھی یا یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں تھی اور یہ آیت بھی جو ہے وہ یہ آیت بھی جو ہے وہ یہ آیت بھی جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے ودہ کا مانا ہم نے بیان کیا ودہ یعنی چاہنا آئے مودد میں بھی یہی روٹ ورڈز اسی روٹ یعنی یہی روٹ ورڈ کا لفظ مودد یعنی محبت چاہنا دونوں یعنی ایک ہی معنوں میں ہے اور ودہ کثیر من اہل کتابیں یعنی اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد کیا چاہتی ہے کہ لو یردونکم کہ من بعد ایمانکم کفارہ کہ مسلمانوں کی ایمان لانے کے بعد ان کو پلٹا دے دوبارہ کفر کی طرف کیوں حسدن حسد کرتے ہوئے حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور انسان اس کے زوال اس کے ختم ہونے کا قضد و ارادہ کرے اس کو وہ چیز پسند نہ ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے اور خود قرآن بھی آگے بیان کر رہا ہے بعد ما تبین لهم الحق بعد من بعد ما تبین لهم الحق یعنی حق ان کے لئے روشن ہو گیا حق ان کے لئے روشن اور واضح تھا کہ اسلام اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کے لئے واضح اور روشن تھی من ان دے انفوسی ہیم ان کے نفوس میں تھا وہ حسد کے من اندے انفوسیں جو ان کے نفوس میں تھا اس حسد کی بنا پر وہ کیا چاہتے تھے اہلِ کتاب کہ تم لوگ یا ردونکم تم لوگ یعنی یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے مسلمانوں سے مخاطب ہے بدد کسیروں من اہلِ کتاب لو یا ردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من اندے انفوسی ہیم من اندے انفوسی ہیم من بعد ما تبین لهم الحق جبکہ ان کے لئے اہلِ کتاب کے لئے من بعد اس کے بعد کہ تبین لهم الحق کہ حق ان کے لئے روشن ہو چکا تھا خوب اب یہ اگر وہ لوگ یہ چاہے تو اب تم کیا کرو تمہاری مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے خوب بظاہر ممکن ہے بظاہر یا کہوں یا ممکن ہے کہ مسلمان اس وقت اتنے محکم اور مضبوط نہیں تھے لہذا یا یہ وجہ ہو سکتی ہے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک تبلیغ کا جو وہ انداز کہ وہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں تو تم کیا کرو وَعَفُو اَفُو اَفْو کس کو کہتے ہیں مَافْ کر دینا وَسْفَحُو اچھا عام طور پر تقریباً ایک ہی معنوں میں ہے وَسْفَحُو کسی کہتے ہیں صفح صفح ہم کہتے ہیں نا پیج کو صفح کہتے ہیں تو عام طور پر جو وہ انسان کیلئے جب صفح کا رفض استعمال ہو تو چہرہ یعنی یہاں پر مرابتیاں ہیں یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ اور تقریباً وہی اف و درگزر کے معنوں میں ہیں وہی اف و درگزر کے معنوں میں کوئی الگ سے اس کا معنی نہیں ہے وَعَفُو وَسْفَحُو کہ انہیں معاف کر دو اگر وہ جو وہ تمہیں ایسا کرنے کا ارادہ کرے تو تم انہیں معاف کر دو خوب اور خوب جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ یا تو مسلمان اس وقت کمزور تھے تو ان کے لئے یہ حکم تھا یا یہ ہے کہ یہ خود ایک انداز تبلیغ ہو کہ جس کو عام طور پر فق کی اسطلح میں کہتے ہیں تقیع مداراتی تقیع مداراتی یعنی ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے جلب کرنے کے لئے ان کے قلوب کو اپنی طرف تاکہ وہ ایک نرم گوشہ آپ کے بارے میں رکھے خوب تو دونوں وہ ہو سکتا ہے اچھا یہاں پر وعفو اور وصفہو حکم ہے آرڈر ہے یعنی کیا کرو تم جگڑا کرو ان کے ساتھ جنگ کرو ان کے ساتھ نہیں ابھی فیلال تم وعفو ماف کر دو حتی کب تک یہ حکم ہے حتی یا تی اللہ بے امرہی یا تک کہ خدا وزمتاب کی طرف سے یہ کوئی جدید امر آ جائے خوب یہاں پر اکثر مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ عمر اس سے مراد جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے کا عمر مراد ہے توجہ کیا آپ نے حتی ان کو معاف کرو کب تک معاف کرو کب تک ان کے لئے معافی ہے جب تک خدا وزمتاب کی طرف سے ایک عمر جدید نہ آ جائے خوب یہ عمر جدید اکثر مفسرین نے بیان کیا کہ یہ عمر جدید سے مراد جہاد کا حکم جہاد کا حکم ہے جب تک جہاد کا حکم نہ جائے تو تم جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ توجہ فرمائے آپ نے حتی یات اللہ وی عمر ہی اچھا بعض مفسرین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہ بھی نسخ کی آیت ہے یہ بھی نسخ کی آیت ہے نسخ کس کو کہتے ہیں نسخ یعنی گزشتہ حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک ناسخ ہوتا ہے ایک منصوب ہوتا ہے حکم ناسخ جو وہ حکم منصوب کو برطرف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے تو جہاد کی آیت جو وہ اس کو وعفو وصفہ وارے حکم کو نسخ کر دیتی ہے لیکن شاید درست نہ ہوئی ہے کیونکہ نسخ میں توجہ کریں جیسا کہ اللہ مہتبرسی نے بھی مجموع بیان میں بیان کیا تھا کہ نسخ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حکم اولی اگر حکم ثانی نہ ہوتا تو حکم اولی جو ہے وہ قیامت تک رہتا یہاں پر خود آیت میں حکم اولی میں ہی حکم دوموں کی طرف حکم دومی کی طرف اشارہ ہے پہلے حکم میں ہی دوسرے حکم کا ایک اشارہ موجود ہے حتیہ یات اللہ بھی آپ رہی یہاں تک کہ خدا ونمتال کی طرف سے ایک عمر جدید آ جائے بہرحال اتنا اہم نقطہ نہیں ہے اور نہیں اتنا پریکٹیکل لگوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا حکم تھا اللہ بات واضح انشاءاللہ آیت واضح ہے پھر اس کے بعد قرآن کی اسی ایک سنو کی آیت کا آخری ٹکڑا کہ ان اللہ علیہ کل شہین قدیر کہ خدا ونمتال جو وہ ہر شئے کے اوپر قدرت رکھتا ہے اب ان اللہ علیہ کل شہین قدیر کہیں یہاں پر جو وہ کیا ربط ہو سکتا ہے دو احتمال ایک احتمال بعض مفسرین نے بیان کیا ایک احتمال ہمارے ذہن میں ہیں کہ ایک احتمال جو مفسرین نے بیان کیا کہ ان اللہ علیہ کل شہین قدیر کہ اگر خدا چاہے تو مسلمانوں کو موجزے کی طاقت اور قدرت سے جساں جنگ بدر میں جو ہے وہ جنگ بدر میں جو جنگ بدر تھی جو جنگ بدر تھی وہ اس میں بہرحال احجاز الہی موجود تھا کیونکہ وہاں پہ ہزار کا رشت کرتا اور یہاں پہ فقط تین سو تیرہ تھے لیکن چونکہ فرشتوں کی مدد اور فرشتوں کی نسرت حاصل تھی تو یہ خود ایک موجزہ ہے لیکن بہرحال شاید یہاں پر خدا نے مطال فیلال اپنی طاقت ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اب یہاں پر مسئلت الہی نہیں ہے کہ خدا میں مطال احجاز کو دکھا ہے شاید ممکن ہے اس لکتے کی طرف اشارہو ان اللہ لا کل شہین قدیر کہہ کر یا یہ کہ جس طرح نسخ میں آیا تھا کہ ماں ننسخو من آیت نعوب تنسیحا ناتی بے خیر منہ ومثلہ علم تعلم ان اللہ لا کل شہین قدیر کہ ماں پر جمع نے نسخ میں ان اللہ لا کل شہین قدیر کو بیان کیا تھا کہ خدا جو وہ طاقت و قدرت رکھتا ہے کہ پہلے حکم کو جو منسوق کر دے دوسرے حکم کے ساتھ وہ اس کی مملکت ہے اس کی حاکمیت ہے اور اس کی ساری کی ساری اسی جی طاقت و قدرت ہے تو ممکن ہے یہ اس سے بھی ان اللہ لا کل شہین قدیر کا رفت ہو سکتا ہے بہرحال بات جو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آیت واضح ہوگی آیت نمبر ایک سو دس وَاقیم الصلاة وَآتُ زَكَا وَمَا تُقَدِّمُ لِهَا نَفُسِكُم مِن خَيْرِن تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرِ خوب ممکن ہے یہ آیت جو ہے وہ گزشتہ سے متصل ہو وَإِلَّا تو بہت ہی اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ آیت جو ہے وہ گزشتہ سے ضروری ہے کہ پیوستہ ہو اور متصل ہو نہیں ہم جو کوئی اس قسم کی آیات قرآن میں دیکھتے ہیں ممکن ہے یہ ایک الگ سے حکم ہو لیکن وَ کے ساتھ جو آیا ہے اور نماز کو قائم کرو تو بائید نہیں ہے کہ یعنی بائید نہیں ممکن ہے بائید نہیں میں جو وہ تھوڑا رجحان زیادہ ہے ہم رجحان زیادہ نہیں دینا چاہتے ہیں صرف ایک احتمالی طور پر گفتو کر رہے ہیں کہ ممکن ہے جو وہ وَعْفُ وَسْوَهُ اور جو وہ جس طرح سے اگرچہ اگرچہ وہ آئیت ہوتی تو بہت ہی واضح ہوتا مطلب جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وَعْفُ وَسْوَهُ کہ جب تمہیں یہ ارادہ کرے تو تم اسے معاف کر دو اور نماز کو قائم کرو اور زکاة کو عدا کرو تو ممکن ہے یہ جو کہ وہ اس سے جو وہ مرتبط اور کنیکٹڈ ہو بات لیکن یہ سے بھی ایک احتمالی بات کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ جو وہ بات کرنا ممکن نہیں ہے خوب اور خوب دو حکمِ خدا یہاں پر بیان ہوئے نماز کو قائم کرو اچھا عقیمو کا مطلب جو ہے وہ بعض لوگ جب زیارتوں میں یہ ورڈ آتا ہے تو چونکہ ایم آئی اتھار علیہ السلام کے لیے ایک نماز کو قائم کرنا جو ہے وہ بہت کم ارزش اور کم قیمت لگتا ہے تو وہ آن پر جو وہ نماز کو قائم کرنے کے الگ معنی بیان کرتے ہیں اہل ممبر نہیں جو ہے وہ اہل بیعت اتھار علیہ السلام کے لیے کہنا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اسی قائم کا معنی جو یہاں پر آیا ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے بھی لفظ کو استعمال کرنا کوئی ان کی شان میں جو کوئی گستاخی نہیں ہے اگر وہ احکامات الہی کو قائم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اصل قیام دین الہی کا قولی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے در حقیقت محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذاتی ہے توجہ فرمایا آپ لوگوں نے لہٰذا اقیم السلام یعنی نماز قائم کرنا یعنی نماز قائم کرنا یعنی نماز پڑھنا نہ کہ کوئی اور معنی ہے کہ میں نماز جماعت قائم کرو ہوں اور لوگوں کو نماز کی طرف تشویق دوں وہ ایک عمر المعروفہ نہیں منکر کی جہد سے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اقیم السلام یعنی نماز کو قائم کرو وعات و زکاة اور زکاة کو ادا کرو وما تقدمو لے انفسکم من خیرین تجدوہو انداللہ خب یہ جو آگے کا ٹکڑا ہے یہ خود ایک قابل توجہ اور ایک تشویق دلانے والا ہے کہ انسان جو بھی نیکی انجام دیتا ہے وہ ضائع نہیں ہو جاتی وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی و السلام ہم نے زکاة اور خیرات اور خدا کی راہ میں خرج کیا و السلام اب جو وہ تم نے اگرچہ توجہ کریں عبودیت اور بندگی وما تقدمو لے انفسکم من خیرین تجدوہو انداللہ یہ کم ایمان لانے والوں کے لئے باعث تشویق ہے یہ و اللہ جو ایمان خدا انہیں مطالقی ذات پر لے کر آ جائے تو امیر المومین سلام اللہ علیہ کا جملہ کہ ما عبد تک کہ میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالش میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھا کہ بقول احقی کے خوب یہ جو وہ فقط وقت محمد و آل محمد کی ہستیاں جو اس قسم کی عبادت انجام دے سکتے ہیں باقیوں کی نسبت ہم تزدیق نہیں کر سکتے ہیں یعنی آخر یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں ہوں باقیوں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو لائے کے عبادت کرتے ہوئے جب وہ لگتا نہیں یعنی میں اگر خوئی کی عبادت کو کھولوں لگتا نہیں کہ کوئی بھی اس مقام پر ہو لیکن میں بہلحال معرفت کے اس لیول پر نہیں ہوں کہ میں سب کو ڈینائے کروں لیکن آخری کی اس بیان سے کہ بابا ہم تو اس وادی کے نہیں ہیں آخری جب کہہ کہ ہم اس کے وادی کے نہیں ہیں تو کم از کم میں تو جو وہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو آخری نے فرمایا تو توجہ فرمایا کہ آپ نے یہ جو جملہ ہے یہ تشویق دلانے کے لئے ہے لیکن یہ کم ایمان لانے والے کم ایمان لانے والے کون ہیں وہ مادونل محمد وعالی محمد علیہ السلام کے اہل بیت اتھار علیہ السلام کے علاوہ باقیوں کے لئے یہ تشویق ہے ویلہ وہ محمد وعالی محمد علیہ السلام جو فرما تھے بینا عبداللہ بینا عرفاللہ بینا واحد اللہ کی خدا ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا یا وہ لائک عبادت سمجھتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں نہ جنت کی لارت نہ جہنن کے خوف میں تو یہ اب ہمارے لئے باعث تشویق ہے کہ وما تقدمو کہ جو تم لے انفوسکم اپنی طرف سے جو تم پیش کرتے ہو یا اپنے لئے جو تم پیش کرتے ہو آمال من خیرین توجہ کرے یہ من خیرین یہ ماں کا بیان ہے ماں کو یہ من جو ہے وہ بیان کیلئے آتا ہے توجہ فرما تھے وہ ماں کیا ہے وما تقدمو لے انفوسکم جو تم اپنے لئے بھیجتے ہو وہ کیا ہے پیش کرتے ہو تو قدم یعنی تقدیم سے نکلا ہے ہم اردو میں بھی تقریباً گاڑی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے تقدیم کے لئے کہ یہ آپ کی خدمت میں تقدیم کی جاتی ہے میرا خیال ہے کہ شاید اردو میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں تو بہنال یہ استعمال ہوتا ہے تو وما تقدمو اور جو تم پیش کرتے ہو ما مجمل ہے مبہم ہے بیان نہیں کر رہی ہے ما وہ چیز وہ کیا ہے من خیرن من کا استعمالات میں سے ایک استعمال ہے من بیان کے لئے آتا ہے اس چیز کی ما کو بیان کر رہے ہے وہ ما کیا ہے من خیرن اور یہاں پر صرف نماز و زکاة نہیں ہے من خیرن کوئی بھی جو نیکی کو انجام دیتے ہو پیش کرتے ہو خدا کرامے تو وہ تجدوہو عند اللہ تو ایسا نہیں وہ ضائع ہو جائے گا ان اللہ لا يُزیر عجر المحسنین جو اس انداز سے بھی بعض آیتیں ہمارے وقت موجود ہیں کہ خدا وند مطال جو وہ احسان کرنے والے کا عجر جو وہ ضائع نہیں کرتا ہے تو یہ دوسرے انداز سے آیت بیان کرتی اسی معنی کو وما تقدمو لے انفسکم من خیرن جو بھی خیر تم اپنے لئے پیش کرتے ہو وہ تم پاؤ گے خدا وند مطال کے پاس پاؤ گے ایسا نہیں کہ وہ ہوا میں ضائع ہو گیا اور یہ بھی جو ہے وہ آیت نہیں بیان کر رہی ہے کہ دنیا میں تمہیں اس کو سلا ملے گا بلکہ تجدوہو عند اللہ تم اس کو خدا کے پاس پاؤ گے اب یہ حدی اکل حدی اکل جو ہمارا ایمان ہے قیامت پر کہ تم جب قیامت میں جاؤ گے تو اس نماز و روزہ و اس خیر کو عجر کو خدا وند مطال کے پاس تم پاؤ گے جس کی جزا پاؤ گے تم اچھا یہاں پر ایک نکتہ کی خندوں میں بیان کر دوں یہ جو ہے وہ بعض اور رفا کہوں یا کیا کہوں میں کہ ایک نکتہ یہاں سے استفادہ کرتے ہیں جیسے ایک اور آیت سے فیلال وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ ایک اور آیت سے بھی یہ استفادہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے اتنے زیادہ ممبروں پر آیا نہیں ہے لیکن یہ بعض عرفانی باتیں کی جاتی ہے کیا ہے وہ بات توجہ کریں وما تقدمو جو چیز تم پر کرتے ہو یعنی ایک نظریہ ہے کہ قیامت کا کہ قیامت میں آمال مجسم ہو کر آئیں گے ایک نظر ہے یہ اور بعض اہلی ممبر سے بھی میں نے اس قسم کی باتیں سنی ہیں اور بعض آیات کا ظہور بھی ممکن ہے وہ یہ کہے کہ ظہور آیت بھی یہ ہے کہ آمال مجسم یعنی کیا مطلب یعنی یہ جو ہم نے نماز پڑھی یہ قیامت کی دیں یہی نماز ہمارے سامنے آئیں گی یہی نماز ہمارے سامنے آئیں گی یہی نیکیہ ہمارے سامنے آئیں گی اس کو کہتے ہیں مجسم آمال خب یہ روایات تو ساری ظاہران میں نے کوئی اس موضوع پہ نہیں دیکھی لیکن بعض قرآن کی آیات کا یہ انداز ہو سکتا ہے جیسے یہ آیت کہ جو تم کروگے تجدو ہو یہ کام تم خدا کے پاس پاؤ گی یعنی تم نماز کو پاؤ گے نہیں کہا کہ تم اس کی عجر و ثواب کے پاؤ گے تو وہ جو کیا آپ نے تجدو ہو تجدو ہو کی ضمیر کہاں جاری ہے ماں کی طرف جاری ہے یعنی وہ خیر تم اللہ کے پاس پاؤ گیا یعنی تمہاری نماز پہ پڑھی ہوئی ہے قیامت کے دن وہ مجسم ہو کر آئی مجسم آمال اب یہ مجسم آمال اولاں تو دو اشکال اس کے اوپر ملاحظہ فرمائی ایک محروم سید محمد روحانی کا اشکال ایک بندے کے ذہن میں بھی اشکال آیا ہے پہلے اصل اشکال بیان کر دوں سید محمد روحانی کا ظاہران اشکال تھا اس بیان کے اوپر کہ اگر روحانی کہتے ہیں کہ نا یہ ایک عورفی بیان ہے ایک عورفی بیان ہے خوب توجہ کریں اس کو کہتے ہیں فقی اس کو کہتے ہیں فقی عورفی بیان کہ انسان جو ہے وہ دو یہاں پر نظریہ ہو گئے ایک نظریہ یہ ہے کہ آمال مجسم ہو کر آئیں گے قیامت کے دن اور ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں اس کا عجر و ثواب انسان پائے گا دو الگ ایک چیزیں ہو گئی واضح ہو گئی دو چیزیں ایک دفعہ یہی نماز آئی گے قیامت میں جنت میں نعمت نہیں ہے نیکی ہے عجر و ثواب کچھ نہیں یہی آمال انسان کے یہ ہوتی ہے خطابت یہ اس قسم کی یہی مجسم آمال ہے نہیں خود ہی آمال آئیں گے یعنی انسان نے یہ جو عمل کو انجام دیا قیامت میں یہی آمال آپ کا انعام ہے مجسم ہو کر آئیں گے یہ ایک نظر دوسری نظر ایک ہی نہیں عجر و ثواب مثال کتاب پر جو وہ آپ نے جو اکثر روایت کا ظہور بھی یہی ہے اکثر روایت کا ظہور کے عجر و ثواب ہے عجر کس کو کہتے ہیں عجرت آپ نے کسی کی سرویس کیا آپ نے جو وہ کسی کی کوئی کام کیا تو آپ کو اس کے مقابلے میں عجرت دی جاتی ہے سیئے نا مجسم آمال خب مجسم آمال کی کوئی تصویر نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے نہ بیان کیا ہے ان لوگوں نے تو وہ جو کیا آپ نے بس دو چیز ہوگی ایک مجسم آمال اور ایک جو وہ عجر و ثواب ہے اور ظاہر روایات اور قرآن کی آیات تو ظہور عجر میں ہیں جیسے ہاں یہ والی حیرت کہ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا کہ خیر کو تم دیکھو گے اس آیت کو مجسم آمال کے لئے لے کر آئے ہیں یعنی تم خیر کو دیکھو گئے یعنی تمہارے آمال مجسم ہو کر آئے ہیں یہ بعض لوگوں نے اسی آیت کی ماننے دے وہ آیت بھی پس یہ مجسم آمال کے لئے دلیل کی طور پر پیش کرتے ہیں آگر روحانی اس آیت اس مجسم آمال کا جواب دیتے ہیں اور جواب بہت ہی امدہ جواب ہماری نظر میں بہت ہی اچھا جواب ایک فقیحانہ جواب ہے جو فقیح ہمیشہ ایک عرفی گفتگو میں جو وہ بہت زیادہ لے کر آتا ہے مکالمہ اور عرفی گفتگو میں اسی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ توجہ کریں مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ کسی کی کوئی مدد کی سانجوالا کیا کہتا ہے کہ آپ کا عمل میرے پاس محفوظ ہے یعنی میں اس کو فراموش نہیں کروں گا یعنی کیا مطلب یعنی میں اس کا جب موقع ہے تو اس کی پاعداش اور اس کا عجر آپ کو دوں گا صحیح نا تو یہ عرف میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے یہ عمل میرے پاس محفوظ ہے یعنی کیا مطلب عمل محفوظ ہے یعنی میں اس کی پاعداش دوں گا آپ کو میں آپ کے اس کی جزا دوں گا اس کی اجرت دوں گا اس کا عجر دوں گا اس کا مقابل دوں گا تو ایک عرفی گفتگو ہے یہاں پر بھی بے نہیں میں نے کہا کہ یہ تصویر کشی نہیں ہے اس کو تصور کریں گے کہ یہ عمل کو تم جو مجسم ہو وہاں پہ میں معذرت کے ساتھ بہرال چل میں جو کوئی بہرال واقعی ہے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ہم تو صرف ظاہر کے پر سے گفتو کرتے ہیں تو سید محمد روحانی جو کو اس عشقال کا مجسم عمل کا اس طریقے سے جواب دیتے ہیں دوسرا توجہ کریں خوب توجہ کریں خوب توجہ کریں دوسرا جواب توجہ کریں یہ کیا کہتے ہیں تم اس عمل کو خدا کے پاس پاؤ گے خوب اس عمل کو خدا کے پاس پاؤ گے بھئی میں نے یہ جو نماز پڑھی تھی آج کونسی تاریخ ہے بار اکٹوبر بار اکٹوبر کو پڑھی تھی یہ تو میں نے نماز پڑھی یہ تو ہو گئی ختم پڑھی نہ میں نے نماز ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو ہو گئی ختم حتی میری کوئی ویڈیو بھی نکال دیں تو بھی یہ نماز تو ہو گئی ختم اب خدا کے پاس ہو بہو یہ نماز تو نہیں ہے جیسے اس کی مجسم عمل کی بعض جو وہ اس طریقے سے مثال دیتے ہیں کہ قیام اپنا قبر میں شیخ باہی نے دیکھا کہ ایک کتہ جو وہاں سے نکلا تو یہ مجسم عمال ہے ایک کتہ مجسم عمال ہے یہ مجسم عمال یعنی کیا یہ وہ تو نہیں ہے آپ نے کیا کہا آپ نے اس آیت اس خیر کو دیکھو جنہوں نے عمل کو انجان دیا وہ تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں زیادت اس کی ویڈیو دکھائی جائے گی مجھے معاذت کے ساتھ اس ویڈیو کو میں کیا میرے لئے کیا فائدہ ہوگا بس ایک سرور مل جائے گا مجھے بعض لوگ جو وہے قلبی سکون و آرام و سرور کو جنت کا نام دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ظاہر روایت اور آیت ایسا نہیں ہیں عجر ہے اجرت ملے گی انسان کو جنت ملے گی اس کا مدد مقابل ملے گا بس یہ نماز تو کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی ہے جبکہ توجہ کریں ظہور آیت کیا ہے خود ہے تم اس نماز کو وہاں پہ پاؤ گے اس زکاة کو وہاں پہ پاؤ گے مجسم خود الگ ہو گیا توجہ کیا آپ نے یعنی وہ جو کتہ مثال کے طور پر جو میرا عمل کا مجسم ہے وہ میرے گناہ یہ میرے گناہ ہے یہ میرے گناہ تو نہیں ہے میرے گناہ تو وہ جھوٹ بولا تھا وہ غیوت کی تھی یہ کتہ تو کیا ہے اس کا بدل ہے یہ اس کو اس کو جسمانی طور پر آپ نے اولاں جسمانی طور پر کر دیا یعنی کیا مطلب توجہ کیا آپ نے پس یہ تو خود نہیں یہ نماز تو خودواں نہیں آسکتی ہے لہٰذا آپ توجہ کریں جو میں آپ کی خدمت میں ارس کرنا جارہا ہوں خود مجسم اعمال بھی خلاف ہے یعنی ان کا ہم و غم کیا ہے کہ اگر ہم عمل کا عجر قرار دیں گے تو ہمیں خلاف ظاہر آیت جانا پڑے گا کیوں اسے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے آیت کہ تم اس عمل کو پاؤ گے اس عمل کو تمہیں کسی طرح بھی نہیں پاؤں گا چاہے عجر ہو تو بھی نہیں پاؤں گا مجسم مل کو تو میں نہیں پاؤں گا زیادہ تک کیا ہو گیا خدا نے جو کو اس مثال کے طور پر جو کو میری جھوٹ کو مجسم کیا کتے کی شکر میں کہ قبر میں جو کو مثال کے طور پر یہ کتہ ہے کہ جہنم میں یہ کتہ مجھے عذیت دے گا مثلا تو یہ یا یہ آگ مجسم ہے یہ تو جو آپ کا زور تھا اس بات کی یہ خود ہے آیت کیا کہہ رہی ہے جو تم کرو گی یہ خدا کے پاس پاؤں گی یہ تو نہیں ہے مجسم ہو گیا یہ شئے آخر ہے یہ توجہ کیا آپ نے خوب تعامل کریں دقت کریں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم نے لہٰذا یہ ایک عرفی بات ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لَيْا أَنْفَيْسَكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَجِدُوْهُ کہ جب جو خیر بھی تم اللہ کے لئے اپنے لئے جو تم مقدم کرو گے پیش کرو گے تجدو اس کو پاؤں گے اس کے عجل و ثواب کو پاؤں گے جس کی میں نے آپ کو ایک عرفی مثال بھی دی اللہ کے نزی اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور خدا جو وہ ناقد و بصیر ہے جو مجھے نہیں مانوں کہ ناقد کا لفظ قرآن میں آیا ہے یا نہیں ہے لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے ناقد یعنی نقاط اعتراض کرنے والا دقت سے دیکھنے والا باری بینی کے ساتھ دیکھنے والا یا یہ آیت فَمَئِيَ عَمَلْ بڑی خطرنا کا آیت ہے فَمَئِيَ عَمَلْ مِسْقَالَ زَرَتٍ کہ کوئی اگر ایک ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تو قیامت کی رن دیکھے گا اور اگر ذرہ برابر بھی اگر کشر کو دیکھے گا تو قیامت کی رن دیکھے گا خب اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہے اس کی بھی طول و تفصیل اپنے مقام پر فَمَئِيَ عَمَلْ مِسْقَالَ زَرَتٍ خَيْرَنْ يَرَا فَمَئِيَ عَمَلْ مِسْقَالَ زَرَتٍ شَرَيْرَا ہم ایک آیت سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں لیکن بہرحال فیل جملہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اب اس کی بحث گفتگو اپنے مقام پر کہ انسان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا کوئی برائی انسان کی خدا کے حساب کتاب سے جو وہ باہر نہیں ہوگی قرآن اس کو یوں بیان کر رہا ہے اس آیت میں ایک سو دسویں آیت میں اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرِ کہ خدا وَنِ مُطَال اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرِ کہ خدا وَنِ مُطَال جو تم انجام دیتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے خب بیما تعملون کو کام متعلق کریں آیت اصل میں یوں ہے اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ بیما تعملون کو متعلق کریں اب ایرو بنائے بیما تعملون کے اوپر جو بصیر سے اٹیج کریں یعنی دیکھنے والا ہے جو تم انجام دیتے ہو اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آیت در حقیقت یوں ہے اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خدا دیکھنے والا کسی کو دیکھنے والا اس چیز کو بیما ان تمہارے آمال کو تعمرون جس کو تم انجام دیتے ہو اگرچہ قرآن میں کیا ہے ان اللہ بیما تعمرون بسیر بیما تعمرون مقدم ہو گیا ہے پہلے آ گیا ہے در حقیقت لیکن یہ بسیر سے اٹیچ ہوتا ہے یہ آیت تھی ایک سو گیارہ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ملاحظہ فرمائے اس کو کمز کمز کا جو ہے وہ وقالو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو گیارویں آیت وقالو لن یدخل الجنہ الا من کانا ہودن او نصارا تلک آمانیہم قل ہاتو برہانکم انکن تم صادقین خب دیکھیں چھوٹی سی مختصر سے آیتیں کوشش کر کے آجیز کو ختم کر دیں چھوٹی سی آیتیں مہتی آسان آیتیں وقالو یہ جو وہ یہ لوگ اہل کتاب کیا کہتے ہیں قالو پلورل کے سی جمع ہیں وقالو وہ لوگ کہتے ہیں لن یدخل الجنہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا اللہ من کانا ہودن مگر جو یہودی ہے اور نصارا جو نصرانی ہے یعنی عیسائی ہے اچھا اب یہاں پر تو آیت نے نہیں بیان کیا لیکن آگے والی آیت جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس سے ممکن اس کی تاہید ہو توجہ کریں ایسا نہیں ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یا صرف جنت میں یہودی جائیں گے یا نصارا جائیں گے بحثہ بے ظاہر ابتدائی طور پر جو ابھی ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا صرف یہودی جائے گا یا عیسائی جائیں گے ظاہران ایسا نہیں ہے کیونکہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے عیسائی یہودی کو نہیں مانتے ایک سو تیرمی آیت اس نفتے کو بیان کر رہی ہے لہٰذا یہ آیت کا معنی کیا ہو جائے گا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لَنِيَتْخُلِ جَنَّةِ کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر صرف یہودی جائیں گے یعنی یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم جائیں گے آیت در حقیقت ظاہران یوں ہیں تو جو کیا فرق یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے جبکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودی اور نصارہ کی ہے ظاہر آیت سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے مجموعی لحاظ سے یوں کہتے ہیں دونوں گروہ کہ یا جنت میں ہم جائیں گے یعنی جنت میں یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا کوئی مسلمان مسلمان نہیں جائیں گے ظاہر ہے آئیت سے کیا لگتا ہے کہ وہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں یہودی اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ یا یہودی جائے گا یا عیسائی تو ایسا لگتا ہے جیسے مجموعی طور پر وہ لوگ سب یہ کہتے ہیں جبکہ ظاہراً ایسا نہیں ہے بلکہ ظاہراً کیا ہے جو آگے والے آیت بھی بیان کرے گی کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی جائیں گے یہ فقط ظاہر ہے توجہ کیا آپ نے قرآن کہتے ہیں تلک آمانی یوہم آمانی کس کو کہتے ہیں آمانی پہ پہلے بھی بحث گزر چکی ہے آمانی جو وہ آرزوں کو کہتے ہیں منا یہ جو منا کو منا کہتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں تو منا میں تین دن رہتے ہیں یا ڈھائی دن سا جتنے دن بھی رہتے ہیں تو یہ منا اسی آرزوں اور تمناوں کو کہتے ہیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تمنا اس میں بھی مین نون یہ مادہ وہی روٹ ورڈ وہی استعمال ہوئے ہیں تو آمانی بھی اسی سے قرآن کہتے ہیں تلک آمانی یہ ان کی خواہشات ہیں یہ ان کی آرزوں ہیں یہ ان کی تمنایں ہیں تمنا حقیقت کے پر مشتمل نہیں ہے ہم بہت ساری تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ مل جائے کاش ہمیں یہ مل جائے کاش ہمیں یہ فلیٹ مل جائے کاش ہمیں یہ بنگلا مل جائے کاش جو کمیں یہ گاڑی مل جائے کاش 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 تمنائیں یہ حقیقت کے پر مشتمل نہیں ہیں قرآن بھی کہتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ فقط ان کی تمنائیں ہیں فقط فقط عارض ہوئے ہیں خواہشات ہیں قرآن کہتا ہے قُل حاتو برحانا کم حاتو یعنی لے کر آؤ قُل یعنی کہو یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودی اور عیسائیوں سے کہو کہ اگر انکن تم صادقین اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا یا عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں عیسائی جائے گا تو قُل کہہ دو حاتو برحانا کم لے کر آؤ دلیل لے کر آؤ اگر تم اپنے مدہ میں سچی ہو بچے دلیل تم یہ بات کر رہے ہو کونسی دلیل ہے تمہارے پاس صحیح نا بہت ہی لوجیکل بات ہے یہ ایک اہم ترین نکتہ ہے جو آج معاشرے میں افواہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے آج جو معاشرے میں بہت ساری باتیں جو وہ گردش کرتی ہیں بہت ساری باتیں جو خاص ہو وارسپ کے میسیجیز اور جو وہ انسان جو وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے بہترین جواب کیا ہے بہترین جواب یہ ہے کہ دلیل لے کر آؤ اگر تم اپنے مدہ میں سچی ہو تم اپنے مدہ میں اگر سچی ہو تو دلیل لے کر آؤ قرآن بھی یہاں پر کہتا ہے یہ جو ان کی تمنہ ہیں یہ جو ان کی عارضویں ہیں یہ جو ان کا قول ہے کہ جنت میں سوائے یہودی اور نصارہ کے کوئی نہیں جائے گا مسلمان نہیں جائیں گے تو یہ ان کی عارضویں ہیں تم ان سے کہہ دو کہ بھائی تم اپنے قول میں سچی ہو تو دلیل لے کر آجاؤ بات ختم بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر جو آگے جو وہ قرآن جو وہ گویا اگرچہ ظاہر آیت یہ لگتی ہے کہ آگے والی آیت یعنی ایک سو بارویں بھی جو وہ اس سے متصل ہے کہ کس کے لئے عجل ہے خدا مند و خدا مند مطالقہ وہ جو آیت نمبر ایک سو بارہ بیان کرتے جس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی گفت کو بیان کریں گے وصلا اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین والحمدللہ رب العالمین